امیٹھی میں ایک سنسنی کھیج معاملہ پرکاس میں آیا ہے ایک پتنی پر اپنے پریمی سنگ مل کر پتی کی ہتیا کرنے کا عروب لگا ہے بہی مرتک یوک کے پتا نے گمبیر عروب لگاتے ہوئے ہتیا میں پرائیوکت لاتھی ڈنڈے خون سے سنی بوری با نرکنکار لے کر نیائے کے لیے پولیس کے چکر کاٹ رہا ہے بہی پولیس گمسوگی کا معاملہ درد کر جانس کی بات کہہ رکھ کر معاملے میں ٹالمٹھول کر رہی ہے دراصل معاملہ جیلے کے پی پر پور تھانا چھیتر کے گھرابا گاؤں کا ہے گاؤں نباسی حری پرشاد مرس نے اپنے پتر کی ہتیا کے عروب اپنے بہو کے اوپر لگایا ہے حری پرشاد عروب لگانے کے ساتھ نرکنکار و ہتیا میں پرائیوکت لاتھی ڈنڈا خون سے سنی بوری با ایک نرکنکار لے کر پولیسہ دیچک سے مل کر اوپروکت نرکنکار اپنے پتر کا ہونے کا دعبہ کر رہے ہیں پولیسہ بھی اس معاملے کو ہتیاں نہیں مان رہی ہے پورے معاملے میں گم سورگی کی رپورٹ درج کر معاملے کی جانچ کی جانے کی بات کہہ رہی ہے بہی مرتک دینیز کی پتا حری پرشاد مصرہ نے بتایا کہ میرے بیٹے دینیز کو میری بہو نے جان سے مار دیا ہے میں باہر تھا جب میں 18 تاریخ کو آیا تو دیکھا کہ میرے بیٹے کا موائل بند آ رہا ہے یہ بات میں نے بہو سے پوچھا کہ دینیز کا موائل کیوں بند آ رہا ہے تو اس نے بتایا کہ گھر سے چودہ تاریخ کو باہر گیا ہے کمانے کے لیے اس کے بعد اس نے بولا کہ گھر کا سامان گائب ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے بولا کہ میرا بیٹا گائب ہو گیا ہے اس کی رپورٹ درج کرانے میں جا رہا ہوں تھانے میں تو میری بہو نے بولا کہ آپ اب ابھی تھانے مجھ جائیے دو مہینے بعد آ جائیں گے اس طرح کی بات کر کے ہمیں گمراہ کر رہی تھی بہی میں تھانے پر بھی گیا تھا تارنے پر میری بات نہیں سنی گئی اور ہمیں گمراہ کیا گیا کنکال کا کچھ انس میرے پاس بھی ہے ہم گئے وہاں کچھ انس میرے پاس بھی ہے تو وہ کنکال باہر آیا آج ایک لاتھی ملی ہے جس پر خون لگا ہوا ہے ایک بوری ملی ہے جس پر خون لگا ہوا ہے باقی سارے سامان کو او عورت نکال کر کے جو بھی بستریاں آج چیز سے خون لگے تھے اس کو باہر جلا دی ہے اور جو گھر کچھی دیوار تھی اس کو لیپ ووٹ کر چکی تھی لیکن دو سابوت ایسے تھونس ہیں ہمارے پاس جس سے ہمارے بھائی کی ہتیا ہو چکی ہے خون سے سنی ہوئی لاتھی اور بوری میں لگا ہوا خون اس بات کو پرمارک کر رہا ہے کہ ان کی ہتیا ہو چکی ہے اور پوال میں جو مانو کنکال پایا جا رہا ہے اس کنکال سے بھی اہاں سپسٹ ہے کہ اس کو کٹ کر کے اس گجہر میں ڈال دیئے کس گاؤں کا ماملہ ماملہ یہ ہے گھورا ہوا تھانہا پیپر پور موجب بھوٹ پور موجب بھوٹ پور لڑکا گائب ہو گیا تھا سر وہ وہ رہی تھی کہ ہم بولے کہ سر کی جو نہ بھائی صاحب بولے کہ وہ کر یہ درخواد ڈالیئے وہ وہ رہی ہے کہ انٹرفیر میں میرے بیج میں آپ مت لینا یہ وہ رہی ہے کس گاؤں کا ماملہ گھورا ہوا موجب بھوٹ پور تھانہ پیپر پور جو گائب ہوا ہے اس کا آپ کون ہے میں چاچھی ہوں کیا نام ہے کیا ماملہ ہے میرا مار دیا کس نے مار دیا بہو نے تو پھر کہیں سکایٹ کیا کیا ہوا مار دیا آنے کے بااد کیا کیا آیا اس کو موائل بند پڑا ہے تو بولتی ہی کہ گئے ہوں کمانے سوہ چھ بجے چودہ تارک تیرہ تارک چلے گئے تو اس کے بااد آئیں گے کمانے پھر کیا کیا آپ نے گھڑا گائب ہو گیا چندر گائب ہو گیا میرک ترنت ہے بولنے لگی میں بولا کہ رپورٹ کرنے جا رہا ہوں کہتی رپورٹ نہیں کرنا دو مہینہ بعد روک رہی تھی پھر آپ نے کیا کیا پھر میں گھوم رات ہوئے گھوم رات میں رکھ کر رہی تھی کہ مجھ جاؤ یہی سب بات کر رہی تھی کہیں آپ نے سکایت کیا اس کی تو تھانیم کیا سکایت کیا تھانیم گھوم رات مطلب کر رہے ہیں منا کر رہے ہیں کہتے کچھ نہیں ہے مطلب ایسے ہوگا ہم ایٹھی سے یوگیندر سری باسطب کی ریپورٹ